خواتین و حضرات یہ ایک سلسلہ ہیمن ریفائنمنٹ کے حوالے سے آپ کی ساتھ شروع کیا اور اس میں کچھ معذورات میں نے پہلے بھی گوشت گزار کیا آپ کے آج سوچا کہ آپ سے اسی حوالے سے کس طرح سے آپ کے شخصیت میں مزید نکار پیدا ہو اس کے بارے میں ایک ایسی بات کی جائے جو کہ عام طور پر اس سے بالکل opposite یا مختلف سمجھی جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں مشکلات کا کیا رول ہے آپ کی زندگی میں دشمنوں کا کیا رول ہے آپ کی زندگی میں درد کا حجر کا بچھڑنے کا نقصان کا کیا رول ہے آپ اور میں جانتے ہی ہیں کہ سارے ملک میں جگہ جگہ ہر طرف پانی ہی کے بہانے جو ہماری زندگی کا سامان ہے کتنا دکھ فیلا ہوا ہے کتنی مشکلیں ہیں جو ہر طرف میں اور آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کی مشکلات اور بے گھر ہونا اور پیسر و سامان ہونا ہمارے پر جو اس کا اثر ہوتا ہے وہ تو آپ نے خود بھی محسوس کیا اور ہم نے بھی لیکن اس کے بارے میں تھوڑا سا ایک الگ اینگل سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے اگر میں آپ سے کہوں کہ ہماری مشکلات ہماری زندگی میں ایک ایسا نکھار پیدا کرتی ہیں جو کہ اپنی ایکسٹریم فارم میں پیغمبروں کی زندگی میں نظر آتا ہے آپ کسی جائیت پیغمبر کا ذکر پڑھ لیجئے کسی بڑے انسان کی زندگی کو تفصیل سے سٹڈی کیجئے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی مشکلات کتنی صعوبتیں پرداشت کی ہیں اس شخص نے ہر وہ شخص جو کہ اپنے مرنے کے بعد زندہ ہے تو وہ اس بات پر زندہ نہیں ہے کہ اس کی زندگی کے خوشکوار لمحیں کتنے تھے اس پر زندہ ہے کہ اس نے کس جوہ مر دی سے ان مشکلات کو سہا آج کی جو گفتگو ہے وہ اس موضوع پر ہے کہ ان مشکلات کا آپ کی زندگی میں کیا حل ہے رول کیا ہے آپ کی زندگی میں اور آپ کی شخصیت میں اس سے نکار کیسے پیدا ہوتا ہے اب ایک مختصر سی چھوٹی سی بات میں آپ تک پہنچا کے اور پھر تھوڑی سی تفصیل اس کے بارے میں اگلی ویڈیو میں ظاہر کروں گا آپ سب نے بانسری تو دیکھی ہوگی بانسری کیا ہے وہی بانس جو جنگل میں بھی اگاتا ہے اسی کی ایک شاخ کا کٹا ہوا حصہ بقول رومی اپنے اصل سے کٹ کے اپنے درب کی کہانیاں سناتا ہے اپنے سروں سے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ ایک عام بانس کو لے کر اس میں سے سانس گزاریں تو کیا آواز نکلتی ہے کون سا سر نکلتا ہے کچھ بھی نہیں لیکن جب اسی بانس میں جگہ جگہ پر سراخ ہوتے ہیں جب اس کے اندر ملٹپل ہولز کیے جاتے ہیں تو پھر ہر ہول سے ایک الگ سر پھوٹتا ہے انسانی زندگی میں اس رویے اور اس سوچ کو جگہ دیجئے کہ ہماری زندگیوں میں اگر کوئی سر پیدا ہونا ہے اگر ہماری زندگی میں رب نے یہ چاہا ہے کہ آپ کوئی انوکھا کام کر جائیں آپ یاد رکھے جائیں اپنے جانے کے بعد آپ کو انسان اس طرح سے یاد کریں کہ وہ بھولنا بھی چاہیں تو وہ بھول نہ پائیں ایسے لوگ ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھیں گے کہ بانسوری کے سر ان سراخوں کی وجہ سے ہیں جو اس میں کیے جاتے ہیں میری اور آپ کی زندگی میں جو صعوبتیں مشکلات اور ہجر ہیں یہ سراخ ہیں ہماری شخصیت کے اندر اور ان سراخوں سے وہ کامیابیاں وہ شیر وہ پینٹنگز وہ کرییشنز نکلتی ہیں جس سے کہ ہم پہچانے جاتے ہیں اس پر ایک تفصیلی ویڈیو اگلی دفعہ انشاءاللہ بس آج اتنا ہی بتانا تھا کہ اپنی صعوبتوں کو ریجیکٹ مت کیجئے اپنی مشکلات سے ہر وقت اس انداز سے بات کیجئے کہ جیسے this is the end of life it is not موسیقی